سمازبادی پارٹی ابھی بھی انڈیا گٹھ بندھن کا حصہ بن شکتی ہے مدھی پردیش میں بھلے ہی سمازبادی پارٹی کو سیٹ نہیں ملی ہو لیکن کانگریس کے ساتھ ہاتھ ملانے اور انڈیا گٹھ بندھن کا حصہ بننے کے راستی ابھی بھی سمازبادی پارٹی کے لیے کھلے ہوئے ہیں مہین رازدانی لکھنوں کے مدھی عبدان سبھاگ کے سمازبادی پارٹی بدھائے کے ربیداز مہروترانی بیجی پی پر نشوانہ سادھا انہوں نے کہا کہ بیجی پی نے لوگوں کے ساتھ بادر خلافی کی ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس اور سمازبادی پارٹی سمیت انڈیا گٹھ بندھن کے انہیں پارٹیاں دوہزار چوبیس کی لوگ شبہ چناؤں میں ایک ساتھ نظر آئیں گی اور پانچ راجوں کی بدان سبھا چناؤں میں بھلے ہی الگ تھی لیکن دوہزار چوبیس کے لوگ شبہ چناؤں میں ہم ایک جٹھ ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے پاس چناؤں کا کوئی مددہ نہیں ہے اس لیے بھارتی انتہ پارٹی مددوں کی تلاس کر رہی ہے رام جنم بھو میں مندر بن رہا ہے عدیہ میں وشال مندر بن رہا ہے اس مندر کے نرمان میں بھارتی انتہ پارٹی کا کوئی یوگدان نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کے آدیش پر مندر بن رہا ہے سپریم کورٹ نے ایک ٹرسٹ بنایا ہے اس ٹرسٹ کے مادیم سے مندر بننے کا کام ہو رہا ہے اور پورے دیش بھر میں کہیں کوئی ویروض نہیں کر رہا ہے مندر بنانے کا سب لوگوں نے سپریم کورٹ کے آدیش کو مان لیا ہے مرد وہ سپریم کورٹ کے آدیش پر مندر بن رہا ہے لیکن بھارتی انتہا پارٹی ایسا دکھانے کا کام کرتی ہے جسے پربو بھوان شریرام جو ہیں ان کے پارٹی کے नیتہ رہا مرτά ہوں پربو شریرام جو ہیں وہ دیش میں سب کی آسہ کے عند رہا ہے وہ سب لوگ ہوگ folding بن رہا ہے کسی کو مندر بننے پر کئی پورے دیش میں ایک بیادنی کو اب مندر بننے پر بیروت نہیں ہے لیکن بھارتی انتہا پارٹی اس کو بھرانے کا کام کر رہے ہیں ووڈ بینک کے روپ میں